میدانِ بدر جنگِ بدر کا بیان ہے اور یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان تین سو تیرہ یا تین سو نو تھے اور مشرقین کی تعداد ایک ہزار تھی اللہ تعالیٰ نے ان تین سو تیرہ بے سرو سامان مسلمانوں کو ایک مسلح اور لشکر جرار کے اوپر غالب کیا فتح انعید فرمائی کیوں اس کی وجہ بیان کی جا رہی لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَةٍ تاکہ اب جو حلاق ہو وہ دلیل کے ساتھ اور زندہ رہے تو دلیل کے ساتھ میدانِ بدر میں تین سو تیرہ بے سرو سامان مسلمانوں کو ایک ہزار کے مسلح اور لشکر مسلح لشکر جرار کے اوپر اللہ نے فتح انعید فرمائی کیوں؟ تاکہ جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جو حلاق ہو وہ دلیل کے ساتھ حلاق ہو وضاحت اس کی یہ ہے کہ تین سو تیرہ مسلمان وہ بھی بے سرو سامان ایک ہزار کے مسلح لشکر کے اوپر کیسے خالی ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حق کے اوپر ہیں اور یہ مسلح لشکر جرار ناحق پر تھا یہ ایک کھلی ہوئی دلیل تھی کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے یہ کھلی دلیل تھی حق اور ناحق تھی اسی وجہ سے کہا گیا اب جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے اور جو حلاق ہو وہ دلیل کے اوپر حلاق ہو اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ بدر میں یہاں پڑاؤ ڈالا تھا آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ مخالف کی تعداد دشمن کی تعداد بہت کم ہے اور آپ نے جب مسلمانوں سے اپنے اس خواب کو بیان کیا تو سارے مسلمان خوش ہو گئے اس لیے کہ مسلمانوں کے یہ معلوم ہو گیا کہ دشمنوں کی تعداد کم ہے تاکہ ان کے اندر پست ہمتی نہ پیدا ہو اور وہ جم کر لڑ سکے پہلے ہی سے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے تو کہیں نروس نہ ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا یہ خواب بیان کیا کہ دشمن کی تعداد کم ہے تو مسلمانوں کے ہمت مت گل اور اس کے بعد جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں روبرو ہوئیں دوبدو ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو کافروں کی آنکھوں میں کم دکھایا اور کافروں کی تعداد کو مسلمانوں کی آنکھوں میں کم دکھایا سمجھو ہے مشرقین مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو مسلمانوں کی تعداد کم نظر آتی تھی اور مسلمان مشرقین کے لشکر پر نظر ڈالتے تھے تو مشرقین کا لشکر بھی تھوڑا نظر آتا تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی تھی کیوں اس لیے کہ دشمن کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں تو لڑائی کے لیے آمادہ ہی نہ ہوتا اور مسلمانوں کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ نروس ہو جاتے لہذا دونوں کو جمع رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ان کے لشکر کو کم دکھایا اور جب لڑائی شروع ہی تو اچانک اللہ تعالیٰ نے مشرقین کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کو دگنا دکھا دیا اس وجہ سے وہ نروس ہوئے اور مسلمانوں نے جلدی سے جنگ جیتی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو پوری تفصیل ذہن میں آئی وہ ایسے بھی مشرقین لڑنے پر آمادہ نہیں تھے کہہ رہے تھا ہمارا کام تو ہو گیا اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے کام کیا تھا ابو صوفیان کو مکہ والوں نے بہت سارا سامان تجارت دے کر کے شام بھیجا تھا کہ اس سامان تجارت سے جو منافع ہوگا اس نفع سے ہتھیار خریدے جائیں گے اور یہ ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ابو صوفیان سامان تجارت کے نفع سے ہتھیار خرید کر مکہ لے جا رہے ہیں لہذا ان کو بیچ ہی میں روک لیا جائے اور ہتھیار چھنگ لیا جائیں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ پہلا ڈانکہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا یہ ڈاکہ نہیں تھا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حملہ امن و امان کے قیام کے لئے تھا کہ اگر یہ ہتھیار مکہ پہنچ گیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف نبردازمہ ہوئے ان ہتھیاروں کے ساتھ تو بڑا خون خرابہ ہوا ہوگا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ہتھیار کو درمیان ہی میں چھیننا چاہا اور چھیننے کی کوشش کی لیکن ابو سفیان کا لشکر سمندر کے کنارے سے ہوتا ہوا مکہ کے طرف نکل گیا تو کافروں نے کہا اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے لڑنے کی کیا ضرورت ہے ہمارا مقصد تو حل ہو گیا ہمارا کافلہ ساز و سامان کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ مکہ پہنچ گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ لڑائی ضرور ہوگی اور وہاں شیطان کو بھیج دیا شیطان آیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کی روایت ہے کہ شیطان سوراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا ایک بوڑھا بن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کو محنقل فرمایا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكْنُ يَوْمَ مِّنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَعَتْ فِيَتَانِ نَكَسَ عَلَىٰ قِوَئِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيْغُمْ مِّنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ لِي قَوْبِ یہ شیطان سوراقہ ابن مالک کی شکل میں ایک بوڑھے کی شکل میں آیا بوڑھے کے روپ میں آیا بحروب بدل کر آیا اور اس نے کہا کہ آج تم ہی لوگ غالب ہو جاؤ گے تمہاری تعداد تمہارے اسلحے آج مسلمان تم سے جیت نہیں سکتے تم ہی غالب رہو گے لَا غَالِبَ لَكُمْ لِيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ اور میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے پڑوس ہی میں ہوں بازو ہی میں ہوں اس نے اکسایا اور یہ لوگ لڑنے پر آمادہ ہو گئے تو شیطان کے اکسانے پر وَإِذَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَا لَهُمْ شیطان نے ان کے عملوں کو خوبصورت بنا دیا اور وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور مسلمانوں کو لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آمادہ کیا کیوں کہ ہتھیار اگرچہ پہنچ گئے مکہ لیکن ہتھیار اٹھانے والے بازووں کو کار دیا جائے ہتھیار سے کیا ہوتا ہے ہتھیار اٹھانے والے بازو بھی کار دیا جائے اس لیے کہ مکہ کے سارے بہادر یہی جمع ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا فرمایا لَقَدْ أَخْرَجَتْ مَكَّةُ أَفْلَازَ كَبِدِهَا آج مکہ نے اپنے کلیجے کے دگڑوں کو باہر نکال دیا ایسے چیدہ چیدہ لوگ آئے ہوئے تھے بڑے بڑے بہادر آئے تھے جو اپنی مثال آپ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے سب پہچانتے تھے آپ کے گاؤں ہی کے تھے آپ کے شہر ہی کے تھے آپ نے فرمایا لَقَدْ أَخْرَجَتْ مَكَّةُ أَفْلَازَ كَبِدِهَا آج مکہ نے اپنے کلیجے کے دگڑوں کو باہر نکال دیا سارے بہادروں ہی جب آتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ ضروری قرار دیا کہ وہ جنگ کرے بے سروس آمانی کا جہاں تک معامل آئے ہم فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے والے ہیں لیکن لڑائی ضرور ہوگی اگرچہ ہتھیار ان کے مقام پر پہنچ گیا لیکن ہتھیار اس وقت کام آئیں گے جب اٹھانے والے بازو موجود رہے اٹھانے والے بازو کو یہی کار دو تاکہ کوئی بازو ہتھیار اٹھانے کلائے کے دار آئے ہتھیار پہنچنے سے کیا ہوگا ہے اور جب لڑائی شروع ہوئی مَنَمَّ تَرَوْا تِلْفِيَتَان جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اپنے ایڑیوں کے پلتیرہ کون یہ شیطان اور کہا اگنی بریوں منکو اس کا کام یہی ہے چرجہ بیٹا سولی پر اور اس کے بعد بھاگ لیتا ہوا سے اور ہر بار ہی بولتا ہے اگنی خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں بولتا ہے کون شیطان جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو نکس آلا آقی بھئی تو اپنے ایڑیوں کے پلتا بھاگنے لگا کہا چچا کہاں جا رہے ہو کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو فریشتوں کو دیکھ رہا تھا اس لئے کہ تو فریشتوں کے درمیان ہی تھا فریشتوں کے درمیان ہی تھا آسمان میں کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو مجھے بھاگنے دو رہا تمہارا معاملہ میں تم لوگوں سے بری ہوں ایسے بناہ کروا دیتا ہے کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کتنا بدماش نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے بازو کار دیئے گئے ستر بڑے بہادر مارے گئے بقیاء قیدی بنا کر کے مکہ لائے گئے اللہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک آج ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے ساتھ کیا کرتی ہے دنیا جانتی ہے ہر ظلم اس کے اوپر روا رکھا جاتا ہے لیکن یہ ستر قیدی جو قیدی بنا کر کے وہاں لائے گئے ان میں آپ کے چچاب باس بھی تھے کسی نے ذرا زور سے رسی بانتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہجرے سے باہر نکلتے بار بار اندر جاتے اور جو نگرانی کے لئے صحابے قراب مقرر تھے انہوں نے نبی کی بے چینی دیکھی تو آگے بڑھ کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کچھ بے چین دکھائی دیتے کہا کہ مجھے عباس کی کراہ سونے نہیں دے رہی ہے ذرا ان کی مشکے ٹھلی کر دو بندھن ٹھلی کر دو یہ ہے قیدیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ قیدیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ اور قیدیوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملات کیا جاتے ہیں اسلام یہاں تو ہر ظلم روا رکھا جاتے ہیں فاتح قوم مفتوح قوم کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتی ہے سن کر نید آپ کو نہیں آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بندھن ٹھلی کر دو مجھے نید نہیں آ رہی ہے ان کی کراہم کو اس لڑائی میں ایک صحابی ہے حضرت عمیر ابن حمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو تیرہ مسلمانوں کو لڑنے کے لیے آمادہ فرمانے کے لیے فرمایا بڑھو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے عمیر ابن حمام ادھر سے گزر رہے تھے کہا یا رسول اللہ جنت اتنی بڑی ہے کہا کہ ہاں اتنی بڑی ہے کہا کہ بخ بخ کیا بات ہے کیا بات ہے اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے جنت کی بشارت دیں تو میں لڑتا ہوں کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہتے ہیں کہ انہوں نے فورا نیام توڑ ڈالی نیام توڑ کر کے پھیک دی تلوار نکالی خجوریں کھاتے ہوئے آگے بڑھے کہنے لگے خجور جب تک کھاؤں گا تب تک تو جنت پہنچنے میں دیری ہو جائی ہے خجوریں پھیک دی اور اس کے بعد بیچ سف پہ گھز گئے اور شہادت سے ہم کنار ہوئے یہ حضرت عمیر ابن حمام ہے جن کے بارے میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو پہلیاں مجھایا کرتے تھے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ زکاة دی نہ روزہ رکھا نہ حج کیا کوئی عمل نہیں کیا اور جنت میں پہنچ گئے یہ وہی ہیں حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ